ڈی چی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف قفور کی بریفنگ اس وقت جاری ہے اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی ریپورٹنگ ڈیفرنٹ ہے آج کی ریپورٹنگ ریسپونسیبل ہے آج کی ریپورٹنگ جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک کیپیبل فورس کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود آور میسیج is for peace. Thank you very much. ایسی انگیج کیا جائے گا اور ساتھ کچھ لیے بتائیں نیشن کمانڈ اتھارٹی مل رہی ہے تو آج نیشن کمانڈ اتھارٹی میں یقینی طور پر ہمارے جو نیوکلئر اور مزائل اساسا جات ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو پروفیشنل پرپیئرنس ہے اس کا جائدہ لیا جائے گا آپ سمجھتے ہیں ہمارے نیوکلئر ایسٹس اور مزائل اساسا جات بھی اگر جنگ مسلط کی گئی تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے تینکیو تینکیو بری مچ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کا جو ایکشن تھا وہ سیل فڈیفنس میں تھا اور اس میں ایک ان بیلڈ میسیج یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے ٹارگیٹ کی سیلیکشن کی اس کو انگیج کیا انشور کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کا ڈیمیج کلیٹرل ڈیمیج نہ کر سکیں تو اس سے بھی ہم نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہماری کیپیبلیٹی کپیسٹی ہونے کے باوجود جو دوسرا پارٹ ہے آپ کے کوئیسٹن کا آہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہاں نہیں کہتے ہیں یہاں نہیں کہتے ہیں یہاں کپیبلیٹی اور پلیٹیکل چوئیس نہ ہی ہمارا یہ لیبل ہے اور نہ ہی یہ ایسا موضوع ہے جس پر کو برباد کی جا سکے شکریہ بری مچ سر کل آپ نے پریس کانفرنس میں دو باتیں کی تھی کہ جو جواب تو دینا ہے لیکن ہم وہاں دیں گے کہ جس کے بعد ہمارا جواب بھی ہو جائے اور بھارت کے اوپر جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر رہے اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی ایک انتہائی زبردست طریقے سے جواب دے دیا گیا ہے اب ایک تو سوال سر یہ ہے کہ جو جی ایف سیونٹین کا اس میں اگر کوئی کردار ہے تو اسے والے سے بتائیے گا اور دوسرا آگے جو اس وقت کی کشیدگی کی صورتحال ہے جو بات آگے بڑھ رہی ہے اس سے تھوڑا گر بتانا پسند کریں جی ایر سپیس اس وقت جو بند ہے وہ تو دیو تو دی انوائرمنٹ ہے میں نے کہا کہ پاکستان نے جو رسپونس بھی دیا ہے ایکچولی پر سی ایٹیس نوٹ ایٹیلیشن ایٹیس ڈیمونسٹریشن كل dz �ہ ہے وہ دی ویدیبین دی CE کما با유롭ند 되어 آگے 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 golpe ہو آگے آگے گ ہمارے پر پہ اگریشن امپوس کیا جاتا ہے تو پھر ہم ریسپونڈ کریں گے but that will be under compulsion last question ے یہ چیزا ہے پاکستان ہے کہ If that was the case, we could have easily engaged the target on which our air force locked first. That would have resulted into human casualties and the collateral damage as well. So having done that, we engaged a nearby open space where there was no human life or no military post. meaning thereby that we deliberately avoided the escalation. So what was it that you hit? It was just an open area where we have recorded, we will show you. We just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target, the original target. And what was the original target? Original target was their administrative setup, their military post, but we did not do that. And what was the second part? Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. PAKISTAN ZINDABAD! PAKISTAN ZINDABAD! Thank you. Thank you. PAKISTAN ZINDABAD! PAKISTAN ZINDABAD! PAKISTAN ZINDABAD! کو قبول کرے